تو یہ کتاب ایسی ہے جس نے اندھیری رات کے اندھیروں کو تاریکی کو ختم کیا یروی ضمع الروح جو روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے یجعلنا من اہل اللہ یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے اس کتاب نے ہمیں کس میں شامل کر دیا اہل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں وخاصتہ اور اس کے خاص بندیں وی آئی پیز تو پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ تو آپ نے کیا فرمایا ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں تو یہ کتاب یجعلنا من اہل اللہ ہمیں اہل اللہ میں شامل کر دیتی ہے یطیب بہ المجروح جس کے ذریعے زخم خردہ اچھا ہو جاتا ہے یعنی جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے شفا پا جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں رہیں اور لوگ آپ کو ہرٹ نہ کریں ہرٹ نہ کریں کرتے ہیں لوگ ستاتے ہیں تن کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں اعتراض کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں کرتے ہیں نا یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کی شفا کہاں ہے قرآن میں اس کی شفا قرآن میں ہے قرآن میں یجعلنا من اہل اللہ یطیب بہ المجروح سارے زخم مندمل ہو جاتے لوگوں کی بے وفائیاں اور لوگوں کے لوگوں کا چھوڑ جانا اور لوگوں کا ظلم کرنا اور لوگوں کا ترہ ترہ کے جھوٹے الزامات دینا یہ سب کچھ جو زخم لگاتا ہے انسان کو قرآن اس کو دھوتا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ الزامات لگے تھے کبھی کوئی آپ کو تانے دیئے گئے تھے پھر کیا ہوا کیا وہ رونے دھونے بیٹھ گئے تھے کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ فران صحابی کو ڈپریشن کا مرض لاحق تھا اور حضرت ابو بکر کبھی کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے تھے کبھی پڑھا آپ نے ایسا کچھ کبھی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ قرآن ان کو اتنا رولاتا تھا کہ دنیا کے لیے رونے کے آنسو باقی نہیں رہتے تھے دنیا کی خاطر بچوں پر مال پر لوگوں کی باتوں پر رونے کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کو قرآن نے رولا دیا اور بہت رولا دیا آپ آخرت کے غم میں رو دیئے اب آپ اور کس پر روئیں گے جس کو بڑے غم لاحق ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو بھول جاتا ہے اس کو فکر ہی نہیں رہتی ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہداہو ہوا وہ وہ کون قرآن نبراس چراغ ہے حیاتی میری زندگی کا یہ قرآن میری زندگی کا چراغ ہے یرشدنا بہداہو جو اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے ارشاد کہتے ہیں نا رہنمائی کو یہ قرآن کے اندر جو ہدایت ہے اس کے ذریعہ میں رہنمائی ملتی ہے کیا آج کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے ہے نا تو پھر کیا کرنا ہے اس کتاب کو چھوڑنا نہیں پکڑے رکھنا ہے پڑھتے رہنا ہے پڑھاتے رہنا ہے تاکہ روشنی ملتی رہے نور ملع القلب ففاد بحب کتاب اللہ ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا فلفل کر دیا تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے بہ پڑا چھلک پڑا ہر طرف پھر اس کی روشنی پھیل گئی اشرا قدر بی بالقرآن میرے راستے کو قرآن نے منبر کر دیا چمکا دیا فشکرن یا ربا فشکرن یا ربا شکر ہے اے میرے رب شکر ہے اے میرے رب یا رب اے رب اب آخر میں دعا دیتے ہیں فکافئ من انشاء لتحفیز سروح ہی دور للنوری وفیہا افرط تہری افوح اے میرے رب فکافئ تو بدلا دے جذا دے کافی ہو جا کس کو من انشاء جس نے تعمیر کیا بنایا لتحفیز حفظ کرنے کے لئے سروح محل کو اس امارت کو یعنی جس نے یہ بلڈنگ بنائی اس بلڈنگ کا انتظام کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں اس کو یاد کریں ایک حفظ تو قرآن کی الفاظ کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ حفظ کیا اس کو یاد کیا اس کو پڑھا ہے سمجھا ہے تب وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا یہ بلڈنگ بنائی یہ لائٹیں لگائیں یہ پنکھیں لگائیں یہ صفائی کا انتظام کیا اس کی ڈیکوریشن کی یا رب ان کو کافی بدلہ عطا کر اتنا کہ جو ان کو کافی ہو جائے پورا پورا اور یہ حق ہے نا کہ جو ہمارے لئے یہ فسیلیٹیز دیتا ہے اس کو دعاوں میں یاد رکھا جائے جو ہمیں فسیلیٹیٹ کرتا ہے کیونکہ عام کورپر ہمیں صرف ایڈمن سے شکایتیں ہی ہوتی ہیں ہر وقت ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا لیکن یہاں پر ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے جنہوں نے یہ ساری منیجمنٹ کی یہ سارے پروگرام بنائے ان کو ایڈورٹائز گیا لوگوں کو بلایا انٹریویو کیے کلاسز لیں ٹائم ٹیبل بنائے سبق سنیں اور کیا کیا مہنتیں نہیں کی تب ہم اس قابل ہوئے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور تراوی میں جب امام صاحب پڑھیں تو ہم پیچھے سن کے روئیں کیونکہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ رو بھی نہیں سکتے یہ مکانات ہیں روشنی کے یہاں روشنیاں ہیں یہ بلڈنگز روشنیوں والی ہیں لائٹ ہاؤسز ہیں ایسا ہی ہے نا یہاں سے روشنیاں بٹھتی ہیں یہاں پاکیزگی کے پرفیومز ہیں اتر ہیں خوشبویں ہیں یہ فوہ جو ہر طرف پھیلتی ہیں یعنی انسان میلہ گندہ آتا ہے اندر قرآن ہمیں صاف کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے اور پھر ہم باہر نکل کے پاکیزہ باتیں کرنے لگتے ہیں غیبت چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا چھوڑ دیتے ہیں اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں ہماری زندگی میں پاکیزگی آنے لگتی ہے دل میں آنے لگتی ہے زبان پر آنے لگتی ہے مسواق کی عادت ہو جاتی ہے نگاہوں میں پاکیزگی آنے لگتی ہے فوہش تصویریں دیکھنا اور فوہش موویز دیکھنا چھوٹ جاتا ہے کانوں سے فوہش باتیں اچھی نہیں لگتی نیکی کے رستے پر انسان چلنے لگتا ہے یہاں سے روشنیاں عام ہوتی ہیں یہ روشنیوں کے گھر ہیں یہاں سے اتر لگایا جاتا ہے اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے ہی یا آجاؤ آجاؤ یا من تاہن جو بھی بھٹکے ہوئے ہو سارے بھٹکنے والوں آجاؤ جو ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ زمین میں مارے مارے بنی اسرائیل پھر رہے تھے بھٹکے ہوئے تھے وہ اپنی منزل تک جانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے بطور سزا ان کی منزل گم کر دی کیونکہ ان کو ایک تارگٹ ہدف دیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا تو وہ سارے دن سہرانہ وردی کرتے شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے شروع ہوتے ان کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا تو اسی طرح کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں ہیں سارے دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں قرآن کی روشنی نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے چلتے وہیں آکھڑے ہوتے وہ خوشیوں کو پانے کے لئے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے خوشیاں ان سے اور دور چلی گئیں وہ پھر وہیں آکھڑے ہوئے جہاں سے چلے تھے یا حیاء یا من تاہن فالقرآن نجاہو قرآن کامیابی ہے قرآن سکسس کا ذریعہ ہے تم کس چیز سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں لوگ ہزاروں ڈالر دے کر کامیابی حاصل کرنے کے کورسز کرتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں اور سکلز کو انہانس کرنے کے کورسز ہوتے ہیں لیکن قرآن سے تعلق نہیں ہوتا جو شخص حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے غور و فکر کرتا ہے وہ ان سب کورسز سے بڑا کورس کرتا ہے یقینی طور پر اس کی زندگی میں ایک روشنی آ جاتی اصل بات ہے ایمان کی یقین کی کہ ہاں واقعی اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے ہیا یا من تاہ فالقرآن نجاہ نور ملع القلب ففاد بحب کتاب اللہ اشرق قلبی بالقرآن فشکرن یا ربا شکرن یا ربا اليوم آج نکرمو ہم عزاز بخشیں گے عزت دیں گے حوصلہ افزائی کریں گے کس کی؟ من حفظو جنہوں نے حفظ کیا جنہوں نے قرآن پڑھا آج ان کو عزت دینے کا دن ہے یعنی میں یہاں آج کیوں آئی ہوں پتہ آپ کو آپ کو شرف بخشنے کے لئے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کچھ اچھیف کیا ہے اور انشاءاللہ جب آپ گھر جائیں گے تو گھر والے بھی آپ کو عزت دیں گے ماں باپ بھی کہ آج میری بیٹی نے قرآن ختم کیا جب میرا قرآن ناظرہ اور پھر ترجمہ کا تفسیر کا ختم ہوا تھا بہت بڑی بڑی پارٹیوں ہی تھی ہمارے گھر میں اتنی تو میری شادی پر لوگ نہیں تھے جتنا ختم قرآن پر تھے بلا مبالقہ اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا کس کی خوشی ہوئی قرآن کی خوشی ہوئی قرآن کو عزاز دینے کے لئے قرآن والوں کو عزاز دینے کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ یہ تمہارے لئے زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے ایک والدائن نے یہ confidence دیا یہ پارٹیاں کر کے کیونکہ جب ہم بچوں کو دنیا میں کچھ اچیو کرتے ہیں تو سب کچھ ہنگامہ کر رہے تھا خاص طور پر شادی تو اس لئے لوگ سمجھتے سب سے بڑی کامیابی شادی ہو جانا ہے اور جس کی شادی نہیں ہو اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں اس لئے کہ ہم نے شادی کو سب سے زیادہ importance دے رکھی اور بچوں کے قرآن پڑھنے کو least importance دے رکھی وہ ہو کے نہ ہو پڑھیں کے نہ کوئی بات نہیں شادی ہو جائے یہ بڑی achievement ہے ہماری priorities ہیں نا تو جب تک ہم قرآن کو یہ عزت نہیں بخشیں گے قرآن والوں کو یہ عزت نہیں بخشیں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے بچے کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں خاموشی سے کہ ہمارے والدان کس چیز کو زیادہ importance دیتے ہیں کس چیز پر زیادہ خوش ہوتے ہیں کب زیادہ خوشی مناتے ہیں تو ہم سب اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے زندگی میں کب کب اپنی یا بچوں کی خوشی منائی تو آپ بھی ہمارے بچے ہیں آپ کو عزت دینے کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں پھر ہم چلے جائیں گے یعنی ہم آپ کی اس پروگرام میں شرکت کے لئے آئے ہیں حفل کہتے ہیں پارٹی پروگرام اس پروگرام میں آئے ہیں آپ کو عزت بخشنے کے لئے انکریج کرنے کے لئے آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لئے ثمہ نروح ہوں پھر ہم اس کے بعد آپ کو سی آف کر دیں گے لیکن یہ تو صرف دنیا میں سی آف کریں گے کیونکہ کٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ہر وقت یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز میں یہاں ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز ختم قرآن ہو لیکن ہمارا مقصد ختم نہیں ہوتا یہاں ہمارا کورس تو ختم ہو گیا ہے لیکن زندگی کا مشن ختم نہیں ہوا سوچئے ایسا ہی ہے کہ کورس کے ساتھ سب عرضویں و منگیں اور مشن سب کچھ ختم ہو گیا نہیں ہرگز نہیں لیکن لیکن ہر ایک کے درجے ہیں جنتوں میں امیدیں ہیں یعنی بلند درجوں کی امیدیں ہیں جنتوں کے درجے حاصل کرنے کی اور وہاں ملاقات کرنے کی تمنا اور امید اور امانگ باقی ہے دنیا میں ہم ایک منزل تک پہنچے لیکن ابھی تو ہمارے سامنے اور منزلیں ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے اس قرآن کی ذریعے تو ہر ایک کا وہاں درجہ ہو گئے دیکھیں آج آپ یہاں سے جب جدا ہوں گے تو سب کوئے ایک جیسا پڑھائے گیا سب نے ایک جیسا امتحان دی ہے سب ہو گیا لیکن جب آخرت میں جنت تک پہنچیں گے تو ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا کس کا بلند ہوگا جو بلندیاں چاہے گا اور جو بلندیاں چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو بلند محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو زندگی کے دنیا کے آرام قربان کرنے پڑتے ہیں اس کو ایک مسلسل ہلچل والی حرکت والی زندگی بسر کرنی پڑتی وہ پھر امن سے چین سے بیٹھ نہیں جاتا کہ ہاں میرا کور سو گیا ہاں لمبی تان کے سوئیں گے سارے ٹیسٹ ختم ہو گئے اب ہم فارغ ہو گئے قرآن کو اٹھا کے وہ اوپر رکھ دیں نہیں نہیں ابھی تو زندگی شروع ہوگی کیونکہ اب ہم نے اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے دنیا کے بندے بندے تک جانا ہے ہر اس بندے کے لئے تڑپنا ہے جس تک یہ روشنی نہیں پہنچی تو جو جتنا کما سکے کمالے میدان کھلا ہے تجارت عام ہے کوئی پابندی نہیں کوئی رسٹرکشن نہیں لَاكِنَّ الْكُلَّ لِدَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ تَمُوْحُو اب ہماری تمنا کیا ہو جانی چاہیے جنت کے بلند درجے حاصل کرنا غایتن الرحمن نَتَتَلَّعُ لِرِدَاهُ ہماری منزل رحمان ہے اللہ کی رضا ہے ہم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنے کا مقصد ایک سٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں تھا قرآن پڑھنے کا مقصد رحمان کو پانا تھا اللہ کی تلاش تھی اس کی رضا کی تلاش تھی اب اس کا راستہ مل گیا اب اس تک پہنچنا ہے اب ایسا تو نہیں نا کہ آپ مثلاً آ جا رہے تھے اور خواتین کلب کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے جب رستہ ملا یہاں تک دروازے تک پہنچے تو واپس چلے گئے نہیں اب تو آپ کو اندر آنا ہے اسی طرح قرآن کے ذریعے ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوئی اب ہم نے اس تک پہنچنا ہے اس کی رضا تک پہنچنا ہے اس مقصد کو لے کر ہم نکلیں گے انشاءاللہ اور اس مقصد کے ساتھ اختتام کریں گے اور اس مقصد کے ساتھ ہم جییں گے اور مریں گے تاکہ جب ہم اٹھیں قیامت کے دن اس حشر کے دن جس کی مدت پچاس ہزار سال ہے تو ہمیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو وہاں پر ہم ملاقات کریں لیکن صرف وہی کر سکیں گے جو اس کے ساتھ جڑے رہیں گے اس پر قائم رہیں گے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کو چھوڑ دے گا اور پھر راستہ گم ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ ملا رہے تو اس کے لئے کچھ کریں جان سے اور مال سے اس مشن میں شریک ہوں کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا میں وہی پر روشنیاں کر دیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب میں کوئی ایمیل پڑھتی ہوں کوئی خط پڑھتی ہوں جہاں مجھے دنیا کے کسی دور دراز گوشے سے خط آتا ہے کہ میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں پلان جزیرے میں رہتی ہوں یہاں ایک چھوٹی سی قرآن کلاس کرتی ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں ہم ان سارے جزیروں ان آئیلنڈز تک نہیں پہنچ سکتے ہم ان سارے کمپاؤنڈز تک نہیں پہنچ سکتے ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں قرآن پڑھنے والے پہنچ رہے ہیں اور جو لوگ آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے وہ جہاں جہاں آگے پہنچیں گے وہ آپ کے لئے روشنیاں بن جائیں گے ابھی سعودی عرب میں ریاض میں میرے کچھ درس تھے تو وہاں پر ایک صدھان کمپاؤنڈ ہے وہاں پر اکیم میں پچیس سبیس پاکستانی فیملیز رہتی ہیں تو وہ اپنے کمپاؤنڈ میں قرآن کلاس کرتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھیں یہاں کسی ایک نے حمد کی ان سب خاندانوں کو دعوت دی اور یہاں بیٹھ کر بھی یہ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں سوشلائزنگ تو انسان کی ضرورت ہے ملاقاتیں تو بیسے ہی ہونی تھی ہر روز کپڑوں پر پارٹی ہو رہی کبھی برسلے پر ہو رہی کبھی کسی اور چیز پر ان سب کو چھوڑ کر جب قرآن پر جمع ہوئے تو آپس کے دنیا کے مسئلے مسائل بھی حل ہوئے بچوں کی باتیں بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کی اور ہر روز کچھ لے کر اٹھے کتنا ہی اچھا نیور ہوت اور کتنی ہی اچھی کوشش تو اگر چھوٹی سی کمیونٹی تھی لیکن ان کی کوششیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا تو اس سے فکر نہیں کیا کریں کہ آپ کی شادی کسی ہو دنیا کے دوسرے کونے میں ہو گئی ہے جہاں کوئی الہدا کی براش نہیں ہے اب تو میں مرنے لگی ہوں کیونکہ اب میں کیا کروں آپ خود براش بن جائیں آپ خود کلاس بن جائیں آپ خود روشنی کا مینار بن جائیں کسی اور کا انتظار نہیں کریں کوئی اور ملے تو ویل اینڈ گوڈ کوئی نہیں ملے تو آپ خود اٹھ کڑے ہو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا جیسے اس کی کتاب کی طرف بلائے اور پھر کیا کرے وَعَمِلَ صَالِحًا اپنا عمل اچھا رکھے صرف بلاتا ہی نہ رہے صرف دوسروں کی نہیں پکر اور اپنے آنکھ پھول جانا نمازِ وقت پر نمازِ خُشو خضوع کے ساتھ صدقہ خیرات ہر حال میں کرتے رہنا دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اور جو بھی دین اور نیکی کے کام انسان کو ملے ان سب کو کرتے رہنا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے اس راستے پر چلتا رہے اور چلتا رہے حتیٰ کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے ان کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ قائم لگواؤں گی آپ سب پڑھیں گے اور جہاں شکرن یا ربا ہے تو بلند آواز میں سب شکر ادا کریں گے ابھی نیل و فر بات کریں سہازے جیسے آپ بات کریں کہ آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے سسلہ شروع کیا کہ دور دراز انٹیریئر سن کے علاقوں میں ہم کیسے جائیں کیسے لوگوں تک تعلیم پہنچائیں ہم تو سب نہیں جا سکتے تھے مٹی ور لوگ تو الحمدللہ جس طرح یہ تیہ ہوا کہ کیسٹس بھیجی جائیں اور ٹیپ ریکارڈز بھیجی جائیں اب وہ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں مختلف یعنی تو ان گاؤں کے ان علاقوں کے کبھی نام بھی نہیں سنے وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نے کیسٹ بھیجی تھی ہمیں ٹیپ ریکارڈز بھیجا تھا تصویریں بھیجتے ہیں میلز پتہ نہیں کہاں کہاں سے جا کے شہروں سے کرتے ہیں کرواتے ہیں کوئی ایک دو پڑے لکھی جو لوگ ان میں اسے ہوتے ہیں اور وہ اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ کوئی ٹیچر نہیں ہے خود ہی جمع ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگ کوئی ایک یا دو ذمہ دار جیسے ان سے رابطہ کیا ان کو مہیا کرنی فیسیلٹیز اور الحمدللہ اللہ ہی کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کوئی ٹیچر ہو کوئی کلاس ہو کوئی برانچ ہو ان کے اندر کہاں سے جذب آیا اور نماز اتنی بہتر شروع ہو گئی ہے بتاتے ہیں کہ ماری نماز بہتر ہو گئی ہے فون آتے ہیں تو وہ یہ میں میں فیل کر رہی تھی جب آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس رمضان اتنی خوشی رہی میں نے اس رمضان دورے قرآن نہیں کرایا میں نے خود آپ کا دورے قرآن آن لائن اٹینڈ کیا اور سارا رمضان یہ کام کیا لیکن مجھے اتنی خوشی ہے الحمدللہ اور یہ سسلہ چلتا رہنا چاہئے صرف سندھ کیوں پورے پاکستان اور پوری دنیا میں آج تو اتنی سہولیات ہیں ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلا جگہ کیا کام کروں کیسے کروں اللہ سے مانگیں یا ایسے لوگ اور سارا ایک بات میں سوچتے ہوں کہ یہ آئیڈیا جو انہیں شیئرنگ بہت ضروری ہے ہمیں بھی تو کئیسے آئیڈیا کسی نے دیا تھا تو اللہ ان کو جزائے خیر دے اور آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے مجھے یاد ہے میں جب یونیورسٹی میں تھی نائنٹین ایٹی کی بات ہے اس وقت نہ فون تھے نہ انٹرنیٹ تھا انٹرنیٹ کے تو کسی نے خواب بھی کبھی نہیں دیکھا تھا نہ کمپیوٹرز تھے کچھ بھی نہیں تھا دنیا کا نقشہ ایک اور ہی تھا اس وقت لوگ اور طرح جی رہے تھے ہاں اس وقت قاری عبدالباسد کی آواز میں صورت یاسین اور الرحمن اور چند آخری پارے کی صورتوں کے کیسیٹ کہیں کہیں ملا کرتے تھے اکثر گانوں مغیرہ کے کیسیٹ ہوتے تھے سنوایا صرف ایک واحد کیسیٹ میرے پاس وہ ہوتی تھی جس کو میں انجوائے کرتی تھی تلاوت سننے کے لیے جب میں پڑھنے سے تھوڑی تک جاتی کپڑے وغیرہ دھونے لگتی یا کوئی اور کام کرنے لیے تو میں اس کو بلند آواز میں لگا لیتی لوگ گانے لگاتے تھے تو میں اس تلاوت سنتی تھی پھر مجھے ایک دن پنجاب انیورسٹی سے میں نے پڑھا تو انارکلی میں جاتے ہوئے مجھے ایک آڈیو اس کی دکان نظر آئی تو میں نے کہا گانوں کی یہ آڈیو کیسیٹ کی تو میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس کی تلاوت کی کیسیٹ ہے تو اس نے مجھے کاری عبدالبا صرف اونلی کاری جو آویلیبل تھا اس وقت کاری عبدالبا سے تھے تو ان کی ایک تلاوت کی کیسیٹ مجھے دی انہوں نے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا خزانہ مجھے حاصل ہو گیا بارال وہ شاید آج بھی کہیں میرے خزانوں میں وہ کیسیٹس موجود ہوں وہ پرانی والی اور وہ ہر جگہ میں نے ساتھ رکھی اس کے بعد جب میں پڑھ چکی تو میری شادی ہو گئی شادی کے بعد جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو مجھے بہت فکر لگی فکر یہ لگی کہ ابھی تک تو میں خود تلاوت روز کرتی فکران کی کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر روز ایک رب قرآن کا تفسیر کا کسی تفسیر کی کتاب سے پڑھتی تھی یہ جنسلی میں میرا پڑھائی کے ساتھ کی میری روٹین تھی کہ قرآن مجھے بھولے نہیں اور ابھی تک یہ جو میں نے بتایا تھا اس دن دور قرآن کی آغاز میں بھی کہ یہ تفسیر کی کتاب میری چالیس سال پرانی ہے جب سے میرے ساتھ ہے اور اس میں ڈیٹس پوری تفسیر میں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر کچھ عرصہ مجھے لگا تھا اس کی تفسیر کو پڑھنے میں پھر ایک تفسیر ختم کی تو دوسری تفسیر شروع کی اور اس کو پڑھنے اگرچہ مجھے وہ بعض تفسیر کی کتابوں کی اردو بلکل سمجھ نہیں آتی تھی لیکن لگی رہی لگی رہی کہ کسی طرح تو اس پہاڑ کو توڑنا ہی ہے اور اس میں پینیٹریٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہ رستے کی رکاوٹ تو نا بنے لانگویج بیریر تو جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں انہیں کبھی کسی سے پوچھتی کبھی ڈکسٹری پر دیکھتی کبھی اپنے والے سے ڈسکس کرتی اور اس کو پڑھا کیا کہ جب تک میں گھر میں تھی تو اپنے والے سے بہت کچھ پڑھتی جب میں خود اپنے اون پر ہسٹل بغیرہ میں چلے گی تو پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا اپنے اون پر اب جب میری بیٹی پیدا ہونے لگی تو میں نے کہا کہ چالیس دن کا وقفہ یا اللہ یہ کیا بنے گا چالیس دن کا وقفہ یہ تو بہت مشکل ہے بہرحال اب یہ تھا کہ جو پہلا ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس وہ تو پرانا ہو گیا اب میں سوچوں کہ نیا ٹیپ ریکارڈر خریدا جائے لیکن اتنے وسائل نہیں تھے ان دنوں میں ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا پھر مجھے پتا چلا کہ میری ایک دوست کے بھائی شاید سعودی عرب سے آ رہے ہیں اور ان کو شاید اٹھائی سو یا پتہ نہیں کتنے پیسے اب مجھے نہیں یاد اتنے پیسے چاہیے تھے کہ جس سے مجھے نیا ٹیپ ریکارڈر مل جائے تو میں نے اس نیت سے نیا ٹیپ ریکارڈر لیا تاکہ یہ جو کیسٹس ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اس وقت نہ درسوں کے اتنے ہلکے تھے نہ اتنے کاری تھے تھے دنیا میں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ان کا اور نہ ہی اور اس طرح کی بہت سی سہولیات اب تو آپ ایک کلک کریں آئی فون کے اوپر تو آپ دنیا کے بے شمار کاریوں کی قراتوں میں سے جو چائے سیلکٹ کر کے سنیں لیکن جتنی آپشنز زیادہ ہوگی اتنا ہمارا سننا کم ہو گیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی پلیننگ میں رکھے کہ اب حالات بدلنے لگے ہیں اب شادی ہونے لگی ہے اب بچہ پیدا ہونے لگا ہے اب دوسرا بچہ آنے لگا ہے اب تیسرا آنے لگا ہے اب کیا کروں گی اب ان بدلتے حالات پر مجھے کس طرح قرآن کو تھام کے رکھنا مجھے یہ پوری تفسیر کا سیٹ چاہیے خرید نہیں سکتی اب تو اللہ نے اور آسانیاں کر دی ایک ٹیلی فون ہو اس پر قرآن فر آل اپلیکیشن ہو ساری تفسیریں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی ویب سائٹس ہیں اگر گھر میں انٹرنیٹ ہو تو ویب سائٹسے ڈائریکٹ آپ سن سکتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس ساری ٹیم کو جنہوں نے نئے نئے طریقے نکالے ہیں کہ ویب سائٹ کے اندر کنجیشن نہ ہو لوگ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ فاس ڈاؤنلوڈ کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی تفسیر سنے اپنی کلاسز لیں کہیں کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہو وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے اپنے پیسے اپنے جان اپنے مال اپنی سکلز اپنی صلاحیتیں دن اور رات لگا رہے ہیں آپ کو تو شاید ان کے نام بھی نہیں پتا خبر بھی نہیں ہوا بھی نہیں اور جو اس وقت ویب سائٹ کو منٹین کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں وہ کس طرح آپ پہچانے بھلا صرف دو تین لوگوں کے سوا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کون یہ سارے خزانے آپ کے لیے پراہم کر رہے ہیں کتنی خاموشی کے ساتھ پردوں کے پیچھے بیٹھ کے لوگ اور تنہائیوں میں بیٹھ کے آپ کے لیے کسٹس ایڈٹ کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں نائز کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ بنا رہے ہیں کیا ہم اتنا بھی نہیں کریں گے کہ ان چیزوں کو سن سکے میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ ہی تو ایسی آپ کی ویب سائٹ کھول لی ابھی یہ رمزان ایک دم تیرہ کھل اٹھا اللہ اتنی خوبصورت میں خوشی سے فون کر رہی بیٹیوں کو کہہ رہی میں کہا فرطاشوی ڈاٹ کام کھولو پتہ اتنی اورگنائز اور اتنی اچھی ہے پھر میں آگے آگے جاتے گی ابھی تک روزانہ دیکھتی ہوں کمینگ سون آ رہا ہوتا ہے نا ویڈیو میں یہ کس دن آئے کہ میں پوچھوں گے اس تازہ سے تو یہ خوشی ہوتی ہے بات الحمدلیلہ تو اللہ جزائے خیر دے سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ محل آپ کے لئے بنائے یہ ورچول دنیا کے محل ہیں جو آج کی بدلتی ضروریات کے مطابق آپ کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں تو یہ سب کچھ کوئی معمولی نہیں ہے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حجت ہے کہ آپ ان ریسورسز کو کیسے استعمال کر دیں گھر میں ہیں آن لائن لیکچر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ گھر سے سن سکتے ہیں آپ ٹیلی فون پہ سن سکتے ہیں آئی وی آر کے ایٹی فورٹی کے ذریعے آپ ڈائل کر لیں اور اپنا لیکچر گاڑی میں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں اس وقت بھی جو آن لائن جا رہا ہے لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ سہولتیں پہلے نہیں تھی تو آپ نے بدلتے حالات کے تحت کس طرح قرآن کی خدمت کرنی ہے کس طرح اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے یہ آپ کو پلان کرنا ہوگا اور صرف خود نہیں جڑ کے رہنا بلکہ اوروں کے لیے بھی روشنی پھیلانی ہے اوروں کو بھی ساتھ ملانا ہے تاکہ دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچ سکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور پھر میں یہ کہوں گی کہ ابھی اگر کچھ جگہ پر سندھ میں کام شروع ہوا ہے تو ایک بڑا حصہ خالی بھی ہے وہاں تک بھی آپ نے ٹیپ ریکارڈر پہنچانے اور وہاں تک بھی آپ نے کسٹس پہنچانی ہے اور جو رکھی میں ہے سٹاک میں تو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیے اور اپنے بہاق پر ان کو بھیجئے یہ ٹیپ ریکارڈر ان کا ٹیچر ہے اور یہ کیسے سنکا استاد ہیں جہاں آپ نہیں جا سکتے جہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں کوئی امام مسجد نہیں جہاں مسجدیں بھی نہیں الحمدللہ اب یہ بھی پروجیکٹ شروع ہوا ہے کہ ایسے علاقوں میں ایک ایک کمرے کی مسجد بنا دی جائے اور ایک ایک امام کی تنخواہ مقرر کر دی جائے اور وہ گاؤں کے لوگوں کو نماز اور جنازہ وغیرہ پڑھا سکے اس میں بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں کہ جن میں آپ اپنی جان اور مال سے حصہ لے سکتے ہیں کس کی خاطر اللہ کی خاطر کس سے جزا پانے کے لیے اللہ سے کس سے شکریہ حاصل کرنے کے لیے اس لیے جھوڑ کر رہیے واپس پلٹیے یہ نہیں کہ ایک دفعہ یہاں سے نکلے تو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا کہ اب ہم بہت مسلوک واپس آئیے آپ کا اپنا گھر ہے جس دن دل چاہے اندر آئیے بکس ٹال کے وزٹ کیجئے وہاں سے نئی نئی کتابیں آپ کے لیے جو تیار ہو رہی ہیں ان سے استفادہ کیجئے ان کو اپنے سکول کالج یونیورسٹی گلی محلے ہر جگہ پر پھیلائیے نیکی کے کرنے کے کام بہت ہیں اگر آپ اس کے لیے صرف ارادہ کر لیں راستے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے ایک کی یہ بتانے ہیں استاذہ کہ جو سندھ کا پروگرام تھا انشاءاللہ کے پی کے اور مردان میں بھی انشاءاللہ شروع ہوگا یہی کیسے کیسے پاکستان میں بھی اب یہ شروع ہوگا اور استاذہ آج نا صبح بھائی نے ایک میل بھیجی انہوں نے ایک قرآن خریدہ یعنی وہ پرانا منسکرپٹ ہے تقریباً دو سال سال پرانا بڑے سائز کا ہے اور استاذہ اس کے اندر کے پیجز بھی انہوں نے سکین کر کے وہ بھیجے استاذہ اس میں کہیں وہ ہاتھ سے لکھا ہوئے اس میں کہیں پیپانی ظاہر ہے گراوا اور کہیں پیج مڑاوا تو کوئی حرف مٹ گیا اور کوئی وہ اور میں سوچا ہی تھی کہ کتنا شکر ہے اس وقت ایک گھر میں ایک قرآن شاید ہوتا ہو یا ایک فیملی میں رمضان میں وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے کیسے پڑھتے ہوں گے یا پھر نہیں پڑھتے ہوں گے تو ہمارے پاس اب اپلیکیشنز بھی ہیں ہمارے پاس گھروں میں اتنے اتنے نسخے ہوتے ہیں یعنی پڑے ہوتے ہیں علماریوں میں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں پڑے ہیں لیکن یہ کہ میں سوچا ہی تھی واقعی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنی آسانی سے اویلیبل ہیں اور اتنی وافر اویلیبل ہیں کہ وہ تو قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہوں گے بلکل اور بہت سے لوگ تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں گے تو یہ جو دولت آپ کو ملی ہے کہ معمولی دولت نہیں بہت بڑا خزانہ سمیٹ کر آپ جا رہے ہیں اس کی قدر کیجئے اس پر شکر ادا کیجئے اور اس کو آگے بڑھائیے نظم دوبارہ سنیے اور شکرن یا رباہ اور بلند آواز میں شکر ادا کیجئے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ بِاللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نور في الظلمات انسی في خلوات يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو اعتم الليل المظلم يروي ضمار روح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياك يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يا رب فكاف من أنشى للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تا فالقرآن نجا نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا اليوم نكرم من حفظ حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غاية الرحمن نتطلع لرضا ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا جزاكم اللہ وخیرن آپ سب کا بہت شکریہ اللہ سبحانه وتعالی کا شکر جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانك اللہم وبحمدك اشهد اللہ اله الا انتا استغفرک واتوب الی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی